السلام علیکم جی ہم انشاءاللہ آج لہور سے نکل رہے ہیں اسلامباد کے لئے اسلامباد سے انشاءاللہ ہم سواب تہلی جائیں گے اور وہاں کے ٹوریسٹ پوائنٹس کو ایکسپلور کریں گے چلی سٹارٹ جاتے ہیں 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 موسیقی 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 بہتا ہے مل گئی کہاں جانتے نہیں بہتا ہے کوڑر وی ٹرنل کرس کرنے لگے ہیں مل گئی کہاں جانتے نہیں کوئی روک نہیں بھاگیر من کہیں آگیر من چلا جانے کیدھر جانوں بھاگیر مل گئی مل گئی مل گئی مل گئی دیوورز ہم چک تارا پہنچ چکے ہیں اور اب جو ہے ہم یہاں سے دیر کی طرف روان دواں ہیں انشاءاللہ کوئی دوڑا گھنٹے میں پہنچ جائیں گے ایک سو بارہ کلیمیٹر ہے یہاں سے دیر سو انجوائے بیدس بھاگیر من کہیں آگیر من چلا جانے کدھر جانوں نہ بہتا ہے من کہیں کہاں جانتے نہیں کوئی روک نہیں نہیں بھاگیر من کہیں آگیر من چلا جانے کدھر جانوں نہ بھاگیر من کہیں آگیر من چلا جان آگیر من چلا جانے کدھر جان ایسی تیری نگاہ سچنا جانتی جانتی دس دی جاتو دل دے وچ کی تیرے دل دے وچ کی تیرے میں سنیاں اچھیاں دیوارا رکھیاں میں تُو دل دے چار چاپے رے رالے جاپ کے رکھ دی کوئی دل چھنا لانے دیرے میں سنیاں پہلا لے دل تکیا دن سنیاں تیرا اک باری دل دے دیواراں تے تُو اک نہ بنائی باری موسیقی ویورز ہم تلاش شہر سے کزر رہے ہیں اور یہاں کی جو روڈز ہیں وہ چھوٹی چھوٹی روڈز ہیں اور یہاں کا یہاں نہیں ہے چھوٹی روڈز ہیں اور وہ بھی کہیں 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 ووڈز کا شکاہر ہے بڈ فرمزہ ہرندی دیا اس پنجنے ہوگا کوئی ہمارے علاقے کا نہیں ساب زیادہ چپل میکر دیورز سمر گرا بہت اچھا ویو ہے یہ دریا بہ رہا ہے بہت تیزی سے یہ روڈ ہے یہ آگے دیر کی طرف جاتا ہے اور پیچھے جائیں تو پھر چک درہ جا کے ہمیں یہ نکالے گے پہاڑوں پہ چھپنے چھوٹے چھوٹے گھر یہاں کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کرتے ہیں ہمارے لیف سائٹ پہ دریا بہ رہا ہے سان رہی کہ پہار یہ بہرز بادلوں سے ہری ہوئے ہیں آپ کو مجھے سائٹ پہ دریا بہت آپ کو مجھے سائٹ پہ دریا بہت ہوں آپ اندازہ کہ چھوٹے 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 پہ آپ کے سایے مہینے ہم خوال کے مین بزار کو کراس کر رہے ہیں یہاں سے جو دیر جہاں پہ ہم نے سٹے کرنا ہے جس ہوتل میں وہ یہاں سے 54 کلومیٹر ہے تو یہ بازار یعنی کافی رش والا بازار لگتا ہے چھوٹی سی سڑک ہے اور رف کہمہ کہمی مچی ہوئی ہے ابھی تو آج سارا دن بارش ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے کچھ تو رش وغیرہ میں بھی فرق پڑتا ہے تو اتنا رش نہیں ہے لیکن پھر بھی یعنی لگتا ہے کہ یہ کافی گہمہ گہمی والا مزہ آ رہا ہے سو بہت ہی زبردستی بیو ہے یہاں پہ ساتھ ہی پاس ہی ہمارے لفٹ شائٹ پہ دریا بیہ رہا ہے تو ساتھ ساتھ یہ دریا ہی چلتا جا رہا ہے نا تو ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ ہم آپ کو مزید اس طرح کے خوبصورت مقامات کی چیئر کرائیں گے ویوگرز ہم اپر دیر کے ارئے میں آ چکے ہیں اور یہ ہے واری کا مین مزار تو یہ بھی ایز ایز لاسٹ جو ہم نے بازار آپ کو دکھایا تھا اس جیسے یہ آلموسٹ تو جیسے جیسے ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں تو ماؤنٹینز جو ہیں وہ مور بیوٹی فل ہوتی جا رہی ہیں اور سٹیل ہمارے لیٹ سائٹ پہ سٹیل دریا چل رہا ہے سو ابھی ہم جو ہے 39 کم ہماری جو ہے ابھی دیر میں جو ہماری دیسٹینیشن ہے سو آگے چلتے ہیں موسیقی موسیقی چلے تھنڈی ہوا موسیقی سنگ من بھی دیا موسیقی دھونڈوں میں کہا اس کو بتلائی کو ہی مجھ کا کی ہاں ہاں آرے باغیر من کہیں آگر من چلا جانے کدھر جانو نا باغیر من کہیں آگر من چلا جانے کدھر جانو نا بہتا ہے من گئی کہاں جانتے نہیں کوئی روک نہیں یہی سمدیر کی وڈود میں آ چکے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں آپ بہت ہی پیارے پیارے کلاوڈز ہیں اور زبردست ہیں ماؤنٹینز میں گھرے ہوئے ہیں ماؤنٹینز ایکچولی ماؤنٹین کلاوڈز میں گھری ہوئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا ویو ہے تو آلوز جو ہے اس وقت بسر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ بیس سے پچیس منٹ میں اپنے ہوتل پہنچ جائیں گے وہاں ہمارا رات کا سٹے ہے پھر دیکھنے کیا کرنا ہے پھر دیکھنے کیا کرنا ہے ماؤنٹینز میں جو ہے بریگ فاسٹ اور یہاں کی روٹی ہے اور یہ جو ہے میں باہر کا دیکھا رہا ہوں یہ ہوتل سے بیو آرہا ہے بہت پیارا ویو ہے نیچے دریاں بہت رہا ہے آپ اس کا شور سن سکتے ہیں یہ دریاں کا ہی شور ہے یہ بہت تیزی سے بہت رہا ہے یہ بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے بارش کا پانی آ رہا ہے یہ یہاں سے ہوتے کا نواز ہے یہ دریا چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے کل ہم آئے ہیں تو چکے درہ سے میرا خیال میں سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں تک سکل ابھی بھی آگے تک جائیں تو یہ دریا جو ہے چل رہا ہے تو دیکھیں یہ بہت زبردست یہاں کا نظارہ دیکھ فاس کرتے ہیں اس کے بعد پھر موسم آگے جانے والا تو نہیں ہے آگے کا ہمارا پلان جو تھا وہ گوناٹ جانے کا تب لٹ موسم بارش کی وجہ سے سنو پالنگ کی وجہ سے ہوتیل تک گاڑی نہیں بہن سکتی ہماری پلان ٹھوڑا سا چینجھ ہوا ہے اور کنچھے ہم واپس آگے شروعات مینگورہ جائیں ہم یہاں دیر سے نکل رہے ہیں اور اب جو ہمارا ڈیسٹینیشن پوائنٹ ہے وہ ہے مینگورہ کیونکہ آگے ہم چپرال جا سکتے ہیں اس وقت کیونکہ بارش بھی ہو رہی ہے سنو پالنگ بھی ہو رہی ہے اور سلائٹنگ کا خطر ہے چھیک ہے اور نہ ہی کمراٹ جا سکتی ہیں کیونکہ کمراٹ ہوتل تک ہی ہم نہیں پہنچ سکتے ہوتل تک پہنچتے ہیں یہ لیے بھی ہمیں جاتا پیدل جانا پڑے گا یہاں چیپ وہ بھی یعنی پانس آت کلومیٹر ہو تو سمجھ آتی ہے اور یعنی یہ بیسکلی بارش نے اور سنو پالنگ نے کام خراب کی ہے ورنہ تو ہم نے ہوتل تک ہی پہنچنا تھا کاری بھی پہنچنا تھا بارل خیر اب ہم لوگ یہاں دیر سے نکل رہے ہیں دیر شہر جو ہے یہ سکو آپ ٹاؤن کے ہیں سمال ٹاؤن کے ہیں یا اس کو آپ ٹاؤن میں کسبہ گیلیں یا اس کو شہر کا ہے ٹھیک ہے بارل یہاں ہم اسے ہم بزر رہے ہیں یعنی ہوتل سے بھی ہم نے چیک آؤٹ کیا اور اب ہم سیدھا لنگورہ سواد لنگورہ سو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی بارش ہو رہی ہے چیک کریں چیک کریں موسیقی